اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فباز زیدی اور میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ انساری بولیٹن میں خوش آمد عید ملک بھر میں عید الفطر منائی جا رہی ہے مگر کورونا وائرس اور کراسی تیارہ حادثے کے باعث لوگ عید سادگی سے منا رہے ہیں عید الفطر سے جوڑی دیگر قبروں کی آگے چل کر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے تباہ ہونے والے تیارے کی ماہرین نے انجن کا معاینہ شروع کر دیا ہے تحقیقاتی ٹیم نے جائے حادثہ سے مزید شواہی جمع کر لیا ہیں رنوے پر جہاز کی رگڑ کے نشانات کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے اشرف خان نے رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں گورنر سندھ کے بیان پر وزیر سہت سندھ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ صوبے کی اپنی فورنزک لاب موجود ہے عمران اسماعیل ایسے حادثات پر سیاست نہ کریں عزرہ پیچوہ کا کہنا تھا کہ جامعہ کراچی اور لیاقت یونیورسٹی جام شوروں میں سندھ کی لاب موجود ہے پنجاب سے آنے والی ٹیم لاشوں کی نہیں تیارے کی فورنزک کے لیے آئی ہے سندھ دینے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے گورنر سندھ کو ایسے بیانات مکمل معلومات کے بغیر نہیں دینے چاہیے تو میرا ہیرو کون ہے تمہارا ہیرو کون ہے سوشل میڈیا پر گرمہ گرم بحث جاری ہے اسی حوالے سے بولٹن میں بات کریں گے اب سے کچھ دیر بعد تو آپ اس ایشو کو اگر جاننا چاہتے ہیں اس ایشو کے اوپر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے چونکہ اسی بولٹن میں ہم آگے چل کر اسی پر بات کریں گے جی ہاں بالکل میرا ہیرو کون ہے تمہارا ہیرو کون ہے سوشل میڈیا پر یہ گرمہ گرم بحث تو جاری ہے لیکن اس گرمہ گرم بحث کے حوالے سے جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا یہ بولیٹن اسی بولیٹن میں اس سے متعلق بات کریں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات منقض کیے گئے شہیوں نے سماجی فاصلے کا بھی خیال نہ رکھا گورنر سن نے سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ گورنر ہاؤس کے لون میں نماز عید ادا کی خورشید عالم کی رپورٹ دیکھئے کل عید کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو سب سے کہوں گا ایک دوسرے کو زبانی مبارک بات دیں اور مبارک بات دے کر ایک دوسرے سے رخصت ہو جائیں اور یہ جو عید کا قرض رہ جائے گا معانقے کا مسافعے کا یہ بعد میں ادا کر دیئے گا کراچی میں نماز عید کے اجتماعات کے دوران شہریوں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال نہ رکھا نماز عید کے بعد بھی ہاتھ ملائے اور گلے مل کر عید کی مبارک بات دیتے رہے ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی عید الفضر کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے سب سے پہلا اجتماع سبیل والی مسجد گروہ مندر پر ہوا جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی ادھر گورنر سن عمران اسمائل نے نماز عید گورنر ہاؤس کے لون میں ادا کی جہاں سوشل ڈسٹنسنگ کا بھرپور خیال رکھا گیا شہریوں نے نماز عید کے بعد ملکی سلامتی کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے اور سانے مارڈل کالونی میں شہید ہونے والے افراد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر یاسر حسین کے ساتھ خرشید عالم ساما کراچی کرونا وائرس اور عید الفطر ایک ساتھ شہر اقتدار کے باسیوں کا گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے مکمل گریس کہتے ہیں کہ وائرس سے بچنا ہے تو فاصلے رکھنے ضروری ہے مگر دل سے نہیں احباب کے گھر جانے کے بجائے آن لائن ملیں گے اسلام آباد سے زہیر علی کی ریپورٹ دیکھئے کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو بشیر بدر کا شہر آج کرونا کے دور میں سچ ثابت ہونے لگا عید کے پرمسرط موقع پر بھی فاصلے برقرار لوگ گلے ملے اور نہ ہی مسافہ کیا کرونا وائرس کی وبا کے باعث عید پر شاپنگ میں ریکارڈ کمی ہوئی نئے کے بجائے پرانا سٹاک بیچا گیا جیمن کراچی تاجر اتحاد عدیق میر کہتے ہیں کہ اس بار لوگوں نے عید بچوں کے لیے منائی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں کرونا وائرس کی وبا سے تاجروں کو بھاری نقصان عید پر شاپنگ میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی جیمن کراچی تاجر اتحاد عدیق میر کہتے ہیں دس ارب کے خریداری کا تخمینہ بھی پورا نہ ہو سکا بچوں کے لیے لوگوں نے یہ عید پر آئی اسی پیچیاسی فیصد جو تیاریاں کی گئیں وہ بچوں کے لیے تھی دس ارب سے بھی کم یہ گزشتہ سال بھی اچھے حالات نہیں تھے لیکن پینتیس ارب روپے کی فروخت تاجروں نے کی لاہور میں بھی کرونا کے باعث عید شاپنگ میں تین گناہ کمی ہوئی پچھلے سال دو سو ارب کا کاروبار ہوا تھا لیکن اس بار صرف ستر ارب کی خریداری ہوئی تاجروں کا کہنا ہے کہ سنتے بند ہونی کی وجہ سے کپڑے اور جوتوں کے پرانے ڈیزائنز بیچے گئے عید کے دن بھی مٹھائیوں کے کاروبار میں پچاس فیصد تک کمی ہوئی شہریوں کا کہنا ہے اہباب کے گھروں میں جانے کے بجائے آن لائن ملاقات کو ترجیح دے رہے ہیں آن لائن ملاقات ہوگی ان کو مختلف سوشل میڈیا پر کسی نہ کس طرح سے عید مبارک کہیں گے اور ان سے عید مبارک وصول کریں گے اسلام آبادیوں کی ملک کے دیگر حصوں کے شہریوں کو بھی محتاط رہنے کی تلقین شہری کہتے ہیں ایک کی خوشیہ ضرور منائیں لیکن اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے اور سپہ سالار کی اگلے مورچوں پر دبنگ للکار دوٹو کہہ دیا کہ پاک فوج کی تمام حالات و خطرات پر نظر ہے مقبوضہ کشمیر کے متنازع حیثیت بدلنے کے ہر کوشش کا قومی عظم اور فوجی طاقت سے جواب دیا جائے گا یہ بھی بتا دیا کہ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کے سنگین نتائج برامد ہوں گے اسلام آباد سے دیکھئے عثمان خان کی رپورٹ کرونا وائرس کی وبا کے باعث عید پر شاپنگ میں ریکارڈ کمی ہوئی نئے کے بجائے پرانا سٹاک بیچا گیا جیمن کراچی تاجر اتحاد عدیق میر کہتے ہیں کہ اس بار لوگوں نے عید بچوں کے لیے منائی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں کرونا وائرس کی وبا سے تاجروں کو بھاری نقصان عید پر شاپنگ میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی جیمن کراچی تاجر اتحاد عدیق میر کہتے ہیں دس ارب کے خریداری کا تخمینہ بھی پورا نہ ہو سکا بچوں کے لیے لوگوں نے یہ عید پر آئی اسی پیچاسی فیصد جو تیاریاں کی گئیں وہ بچوں کے لیے تھی دس ارب سے بھی کم یہ گزشتہ سال بھی اچھے حالات نہیں تھے لیکن پینتیس ارب روپے کی فروخت تاجروں نے کی لاہور میں بھی کرونا کے باعث عید شاپنگ میں تین گناہ کمی ہوئی پچھلے سال دو سو ارب کا کاروبار ہوا تھا لیکن اس بار صرف ستر ارب کی خریداری ہوئی تاجروں کا کہنا ہے کہ سنتے بند ہونی کی وجہ سے کپڑے اور جوتوں کے پرانے ڈیزائنز بیچے گئے عید کے دن بھی مٹھائیوں کے کاروبار میں پچاس فیصد تک کمی ہوئی لاکڈاؤن کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے سے ملک بھر کی تاجر برادری سخت پریشان ہے مگر ٹیکسلا کے تاجر خوش ہیں ان کی خوشی کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آبید علی سے طویل لاکڈاؤن کے بعد عید پر چند روز کی گہما گہمی ٹیکسلا کی تاجر برادری جب کھل ڈے بزنس کرنے کا موقع ملے نیا مال نہیں لاسکے تاجر اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ تھا اور دیگر مسائل تھے تاجر کہتے ہیں نئی پرادکٹس نہ ہونے سے یہ فائدہ ہوا کہ کئی سال سے پڑا مال بھی منافع دے گیا اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے آخری دن ہمیں جو کارمٹس کا یا کپڑے کا جو کاروبار تھا وہ انشاءاللہ وہ ٹھیک عروج پہ گیا اور میں نے یہاں پہ جو سروے کیا وہ آکینڈ کی اندر اس میں جو لوگوں کے پاس پچھلے دو چار سال سے بچا ہوا کپڑا بھی تھا وہ بھی انہوں نے سیل کیا کرونا لاکڈاؤن کے باعث جہاں دکانداروں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا وہیں ایتور شاپنگ نے انہیں تھوڑی سی آمدن کے ساتھ بڑا خوصلہ بھی دے دیا کیمرا ٹیم کے ساتھ عابد علی سامار ٹیکسلا راجہ داہر ہیرو تھا یا محمد بن قاسم بات کریں گے اسی بلٹن میں کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پر کچھ روز قبل یہی بحثت چھڑی ہوئی تھی کہ راجہ داہر ہیرو تھا یا محمد بن قاسم تو اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے اسی بلٹن میں دیکھئے چھ بجے سما کے اسی بلٹن میں راجہ داہر ہیرو تھا یا محمد بن قاسم بات کریں گے اسی بلٹن میں کچھ دیر بعد لوگوں کی رائے کیا ہے آپ کو بتائیں گے اب سے کچھ دیر بعد پاکستانی کرکٹرز کی جانب سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارک بات قومی کرکٹرز نے کرونا متاثرین اور تیارہ حاصل کے شہدہ کے لیے دعا کی اپیل کی عید الفطر پر کرکٹرز کے مبارک بات کے پیغامات ٹیسٹ کپتان ازر علی نے لکھا اس عید پر فیملی دعوتوں کو مس کر رہا ہوں لیکن یہ ٹھیک ہے ہم انتظار کر سکتے ہیں جلد حالات بہتر ہو جائیں گے بابا رازم نے عید کی مبارک بات دیتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک عمال قبول کرے اور ہمیں امن اور خوشی اور خوشحالی عطا کرے فاز بولر شاہن شاہفریدی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ تصویر شیئر کی لکھا عید وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ گزرے نصیم شاہ نے والدہ کے قبر پر فاتحہ خانی کی لکھا امی کے بغیر پہلی عید ہے سعید اجمل نے کورونا متاثرین اور کراچی تیار حادثے کے شہدہ کے لیے دعا کی اپیل کی سابق فاز بولر شویب اختر کا کہنا تھا کہ یہی دیسی نہیں جیسے ہم نے ساری زندگی منائی سماجی دوری اختیار کریں کورونا اور بدقسمت تیارہ متاثرین کو دعاوں میں یاد رکھیں پرکیٹرز کی بات تو ہو گئی ہے پہلوان کی بات کریں تو گجران والا سے تعلق رکھنے والے ورلڈ چیمپئن انعام بٹ میٹھید کس طرح منا رہے ہیں گرما گرم جگن رولز یہ کسی ہوتل کا منیو نہیں بلکہ ورلڈ چیمپئن انعام بٹ پہلوان کا عید الفطر کا دسترخان ہے انعام بٹ کہتے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے قوت مدافعت بڑھانا بہت ضروری ہے اس دفعہ عید ہم گھر پہ منا رہے ہیں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم باہر نہیں جا سکتے تو گھر پر رہ کر سیف طریقے سے عید منا رہے ہیں اور خاص طور پر پہلوانی کھاپے گھائے جا رہے ہیں انعام بٹ کی اہلیہ کی شادی کے بعد یہ پہلی عید ہے وہ کہتی ہیں پہلوان شہر کے لیے کھانا بنانا کسی چیلنج سے کم نہیں یہ ریسلر ہیں تو ان کی کافی زیادہ فرمایشیں تھی تو کافی زیادہ چیزیں ہم نے آج بنائی اسی طرح ہماری سارا دن ہو گیا ہم لوگ کھانا بنا رہے ہیں کچن میں بیٹے کے لیے کھانے تیار کر رہی ہوں اس کی فرمایش کے کھانے تیار کر رہی ہوں مٹن کڑائی بنائی ہے میں نے پائے بنائی ہے پلاو بنائی ہے اور اسی طرح میں نے اس کے لیے بہت اور زیادہ مٹھی چیزوں میں جو سویں گیاں بنائیں گے اس لیے وہ سب ہم مل کے کھائیں گے اور جو انعام میں بہت مزا آ رہا ہے کٹھے وید بنا رہے ہیں ورلڈ بیچ ریسلنگ اور کومن ویلڈ گیمز کے گولڈ میڈلس نے گھر پر ایکسرسائز کر کے اور اہلے خانہ کے ساتھ وقت گزارا بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان